ڈبلو پیل کے ایک مقابلے میں میدان پر آیا بھوت بھوت کو دیکھ کر اڑے سبی کے ہوش دوستو اس خبر کی پوری جانکاری کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیلون کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو ڈبلو پیل دوہزار تیس میں کل شام ایک رومانچک مقابلہ کھیلا گیا یہ مقابلہ ہوا گزرات جائنٹس اور مومبئی انڈیاس کی ٹیموں کے بیچ اس مقابلے میں مومبئی کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے اپنے بورڈ پر لگا 162 رن جواب میں مومبئی کی گیند باجیوں نے بہترین گیند باجی کا پردشن کر گزرات کی ٹیم کو میجک 107 رن پر ہی روک دیا اور یہ مقابلہ مومبئی کی ٹیم نے پچپر رن سے اپنے نام کیا اس مقابلے میں جیت حاصل کرنے کے بعد اب مومبئی انڈیاس کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں لگا تار پانچ مقابلے جیت چکی ہے اور اب مومبئی انڈیاس کی ٹیم پلے اوز کے لیے بھی کالیفائی کر چکی ہے مومبئی انڈیاس کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں نمبر ون پر بنی ہوئی ہے لیکن دوستو اس مقابلے میں ایک ایسی کرتاں دیکھنے کو ملی جس کو دیکھ کر سبھی کے ہوش اٹھ گئے دوستو آپ کو بتا دے کہ جس وقت مومبئی انڈیاس بلے باجی کر رہی تھی اس سمیں پکٹس کی بیل اچانک زمین پر نیچے گر گئی جی ہاں دوستو یہ بیل سے بینا کسی ہوا کے اپنے آپ نیچے زمین پر گر گئی جس کو دیکھ کر سبھی کے ہوش اٹھ گئے ان بیلز کو کسی نے نہیں چھوا اور میدان پر اس سمیں ہوا بھی نہیں چل رہی تھی لیکن ایسی اچانک بیلز کا زمین پر گرنا ایک انہونی اور اسمبھوشی گرنا ہے جس کو دیکھ کر میدان میں موجود سبھی کے ہوش اٹھ گئے تو دوستو اس پر آپ کا کیا ماننا ہے آپ بھی اپنی رہی نیچے کومنو بوکس میں ضرور بتائیں